دیکھئے میرے دماغ میں ایک نمبر ہے نریندر موڈی جی نے سولہ لاکھ کروڑ روپیہ بائیس پچیس لوگوں کا کرزہ ماف کیا ہے میں اس نمبر کو لیے چل رہا ہوں اگر نریندر موڈی جی نے عرب پتیوں کا کرزہ ماف کیا ان کی مدد کی تو ہم ہندوستان کے ہر گریب کی مدد کریں گے اس کی رکشہ کریں گے تو ہمارا دوسرا کام ہندوستان کی ہر گریب پریوار میں ایک محلہ کو اچھی طرح سنیے ہندوستان کے ہر گریب پریوار میں ایک محلہ کو کانگریس پارٹی کی سرکار سال کا ایک لاکھ روپیہ بینک اکاؤنٹ میں ڈال دی گی آپ اگر گریب ہو چاہے مزدوری کرتے ہو چاہے مزدوری کرتے ہو چاہے کھیتی کرتے ہو چاہے چھوٹے چھوٹے کار کھانے میں کام کرتے ہو اگر آپ گریب پریوار ہو آپ کے پریوار میں ایک محلہ کو مہینہ کا 8500 روپیہ سال کا ایک لاکھ روپیہ سرکار بینک اکاؤنٹ میں ڈال دے گی اور اور اس دن تک ڈالے گی مزے کی بات سنیے اور اس دن تک ڈالے گی جس دن تک آپ گریبی ریکہ سے نکل جاؤ گے اگر آپ گریبی ریکہ کے نیچے ہو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہر سال ایک راکھ روپیہ 8500 روپیہ مہینے کا کھٹا 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 رہے گا اور ایک جھٹکے سے ایک جھٹکے سے اندوستان سے ہم گریبی کو مٹا دیں گے اب دوسرا کام دوسرا کام نریندر مہتیجی نے کہا دو کروڑ یواؤں کو ہم روزگار دیں گے جھوٹ بولا جو امیر گھر کے لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپرینٹیشپ کرتی ہیں شبد آپ نے سنا ہوگا ان کو ٹریننگ کے لیے ایک مہینہ دو مہینہ چھے مہینہ بڑی بڑی کمپنیوں میں بھیجا جاتا ہے ان کو پیسہ ملتا ہے اور ٹریننگ ملتی ہے ہندوستان میں گریب لوگ اپرینٹیشپ نہیں کر سکتے صرف امیر لوگ اپرینٹیشپ کر سکتے ہیں صرف امیر لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں اپرینٹیشپ کروا سکتے ہیں ہم نے پہلے روزگار کا ادھکار دیا منرے کا دیا گاؤں میں جو بھی مزدوری کرتے تھے ان کو ہم نے روزگار کی گیرنٹی دی اب ہم ہندوستان کے ہر یوہ کو اپرینٹیشپ کی گیرنٹی دینے جا رہے ہیں اپرینٹیشپ کانون کیا کہتا ہے کہ اگر ہندوستان کا کوئی بھی یوہ شکشت یوہ اگر اپرینٹیشپ چاہتا ہے تو پرائیوٹ کمپنیوں میں پبلک سیکٹر یونٹ میں سرکاری کمپنیوں میں سرکاری آفیسز میں اس کو ایک سال کی اپرینٹیشپ اور ایک لاکھ روپیہ ہندوستان کی سرکار دے گی اور پھر اگر وہ یوہ اچھی طرح کام کرے گا ایک سال کے اندر اچھا کام کرے گا ایک لاکھ روپے تو ملیں گے ہی ملیں گے مگر پھر اس کے بعد اس کو نوکری بھی مل سکتی ہے بھائیوٹ بھینو تیس لاکھ سرکاری پوسٹ ہیں نوکریہ ہیں تیس لاکھ نریندر موڈی جی نے ان کو خالی رکھا اپنے جو بیس پچیس مطر ہیں ان کے ان کی مدد کرنے کے لیے ہم دو کام کرنے جا رہے ہیں پہلا کام تیس لاکھ سرکاری روزگار آپ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا کام اور یہ سن کر کروڑوں لوگوں کے دل میں خوشی آئے گی جو ٹھیکے داری پرتا ہے کانٹریک لیبر ہے اس کو ہم پی ای سیوز میں اور سرکار میں ختم کرنے جا رہے ہیں اب ہندوستان میں اگر کوئی سرکار میں کام کرے گا تو وہ کانٹریکٹ سے ٹھیکے داری سے نہیں کرے گا اسے پرمننٹ جو پرمننٹ جگہ دی جائے گی اسے پینشن دی جائے گی اور اس کے اور اس کے پریوار کی رکشہ ہوگی جو پی اگ원گانگھ gold جو پرمندا جو پی ایسی زهまり nearies تو ایسی تاری اسا پی اگر جو پا ایسا par جو پا کسے موسیقی